بابا تمہیں خوف خدا کی وسیعت کرتا ہوں بلکہ دنیا تلقی سے بچو اگرچہ دنیا تمہارے گرچک کر لگا ہے اس چیز پر اخصوص نہ کرنا جو تمہارے ہاتھ نہ آسکی ہمیشہ ہم بات کو ہو اور اس جہاں کی جزا کے خاطر کام کرو ستمگروں سے ہمیشہ لڑتے رہو اور مظلوموں کی مددگار تمہیں اور اپنے تمام فرزندوں اور عزیزوں سے اور ہر اس شخص کو وسیعت کرتا ہوں جس تک یہ میری وسیعت پہنچے خدا کا خوف کرو خدا کا خوف اپنے کاموں کو منظم رکھو اور ایک دوسرے کے درمیان سلح اور آشتی سے کام لو کیونکہ میں نے تمہارے جد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنایا کہ فرمایا لوگوں کے درمیان سلح کروانا سالوں کی نماز اور عزے سے بہتر ہے خدا کے لئے یتیموں کا خیال رکھنا انہیں کبھی بھوکا اور کبھی سیر نہ چھونا اور انہیں کم نہ سمجھنا خدا کے لئے خدا کے لئے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ان کی سفارش پر گمبر نہیں کیے اور بارہا ان کے بارے میں فرما دے رہے یہاں تک ہم گمان کرنے لگے کہ شاید عرص میں بھی ان کا حصہ قرار دیں گے خدا کے لئے خدا کے لئے قرآن کا خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ قرآن پر عمل کرنے میں تم پر سپت لے جائیں خدا کے لئے خدا کے لئے نماز کا خیال رکھنا جو تمہارے دین کا سطور ہے خدا کے لئے خدا کے لئے حج کے موقع پر کہیں ایسا نہ ہو کہ خانہِ خدا کو خالی چھوڑ دو چتنے دن بھی اس دنیا میں ہو اگر بیت اللہ کی حرمت کا خیال نہ رکھا تو سخ خضاب میں ممتلہ ہو جاؤ گے خدا کے لئے خدا کے لئے راہ خدا میں اپنے نام و جان و زبان کے ذریعے جہاد کرتے رہنا اور تم پر آپس میں مل کر رہنا اور ایک دوسرے کو معاف کرنا ضروری قرآن دیتا کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے سے مو موڑ کر تعلقات کو ختم کر ڈال عمر بالمعروف و نحیل منکر کو ترک مت کر دینا ورنہ بدترین لوگ تم پر کمران ہو جائیں گے اس وقت تم دعا کرو گے مگر دعا قبول نہیں کی جائے گی اے اولاد عبد المطلب میں مسلمانوں کے خون میں تمہارے ہاتھوں کو آلودہ نہ دیکھوں یہ کہتے ہوئے دکھائی نہ دینا کہ امیر المؤمنین کو قتل کیا تھا جان لو جان لو کہ میرے قاتل کے علاوہ کسی کو میرے بدلے نہ مارن اور دیکھو اگر میں اسی ایک ضربت میں مر گیا تو اسے بھی ایک ضربت لگانا اور اس کے ہاتھ پر اور دیگر آزا کو نہ کٹنا کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے مردہ کے آزا ہو جوارے کو مت کٹ اگرچہ وہ مردہ کسی پاگل کتے کا ہی کیوں نہ ہو